ہیلو پرنڈز اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے دس منت پہلے لانچ کیا گیا تھا سوریا ونشی مووی کا اوفیشل ٹریلر جسے بہت ہی اچھے ویوز اور لائک حاصل ہوئے تھے اس نے 1.8 ملین لائک حاصل کیے تھے اور اسے لانچ کیا گیا تھا ریلائنس انٹرٹیمنٹ کے یوٹیوب چینل پر جہاں پر یہ ابھی تک 87 ملین پلس ویوز اپنے نام کر چکا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر سے تاریخ خود کو دھرانے والی ہے کیونکہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے سوریا ونشی مووی کا سیکنڈ ٹریلر اور ایک بار پھر سے سنما گروں پر جگ مگانے والی ہے بولی ووڈ کی ایک تگڑی مووی جو کہ بہت اچھا قدم رہے گا بولی ووڈ کا سنما گروں کی طرف تو سوریا ونشی مووی کب ریلیز ہو رہی ہے اور اس کا سیکنڈ ٹریلر کب لانچ کیا جائے گا اسی کو لے کر بات کرنے والے ہیں آج کس ویڈیو میں اور کیا اس مووی کا دوبارہ سے بس بن پائے گا یا نہیں اس پر بھی نظر دوڑائیں گے تو ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھتے رہیے اگر آپ بھی دیوانے ہیں اکشے کمار سر کے اور سوریا ونشی مووی کا انتظار کر رہے ہیں جو بولی ووڈ کی ایک بڑے بجڑ کی مہنگی مووی ہے ایکشن سے برپ مووی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ پہلے ہی بولی ووڈ میں اس سے بڑا ٹریلر لانچ نہیں کیا گیا تھا جو سوریا ونشی کا کیا گیا چار منٹ پندرہ سیکنڈ کے اس ٹریلر نے سبی کے دل جیت لیے تھے اور اب اس کی ٹیم پلان کر رہی ہے ایک سیکنڈ ٹریلر بہت مشکل بہت ہی کٹن ہے اس مووی کے لیے سیکنڈ ٹریلر لے کر آنا لیکن بس بنانا ہے اس مووی کا اور جب تک کھلاری بھئیہ اکشے کمار کا نام اس مووی کے ساتھ جڑا ہے تو بز اس مووی کا ٹوٹنے والا نہیں ہے کلاری بھئیہ آج کل ایک کے بعد ایک مووی کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور یہ سال دو ہزار اکیس بولی ووڈ میں اگر کسی سٹار کا جگ مگانے والا سال ہے تو اکشے کمار سر ہے کیونکہ ان کی لائنز لگی ہیں موویز کی جو ایکشن سے برپور ہیں بڑے بجڑ کی موویز ہیں ڈراماز اور فیملی جینر کی موویز بھی لے کر آئیں گے تو سوریا ونشی مووی کی بات کی جائے تو اس مووی کی سٹار ملٹی سٹار کاسٹ ہے کیونکہ اس میں اکشے کمار کیٹرینہ کیف رنویر سنگھ اجے دیوگن گلشن گروبر ابی منیو سنگھ جیکی شروف اس کے علاوہ بھی بہت سے سٹارز کو کاسٹ کیا گیا ہے اور یہ مووی روحی شیٹی کی ڈریکشن میں بنائی گئی ہے اور روحی شیٹی ایک ایسے ڈریکٹر ہے جنہوں نے سب سے زیادہ سو کروڑ کے کلم میں انٹری لینے والی موویز کو ڈریکشن دی ہے اور اس مووی میں آپ کو ایکشن دیکھنے کو ملے گا سل د دیکھنے کو ملے گا ڈراما دیکھنے کو ملے گا بڑیا ڈائلوگز ہوں گے اس کا ٹریلر کافی زبردست رہا بہت اچھا ریسپونس حاصل کیا اور ایک بار پھر سے تگڑا بس دیکھنے کو نظر آ رہا ہے جو کہ ٹریلر لانچ ہوتے ہی آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا سوریا منشی مووی کی ٹیم فیبری منت کے میڈ میں ہی اس مووی کا سیکنڈ ٹریلر لانچ کرنے کو جا رہی ہے اور اس مووی کو مارچ میں ریلیز کیا ج جائے گا یہاں کے اپریل میں اس ڈیٹ پر جہاں پر بیل باٹم مووی آنی تھی بیل باٹم مووی کو لے کر یہ بھی رومر چھوڑے گئے کہ یہ مووی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہو رہی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اوفیشلی طور پر کنفرمیشن دے دی گئی تھی کہ بیل باٹم مووی تھیٹر کے لیے بنائے گئی ہے اور یہ مووی تھیٹر پر ہی آئے گی لیکن سوریا منشی مووی ہو سکتا ہے بیل باٹم کی ریل ریلیز ڈیٹ پر آئے اور بیل باٹم کو جون کے منس میں ریلیز کیا جائے گا سوریا منشی مووی بہت جلد تھیٹرز پر آئے اور جیسا روحی شیٹی نے کہا تھا کہ جب بھی تھیٹرز کھلیں گے تو پہلی مووی ہماری ہوگی سوریا منشی تو ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باکس آفیس کی بات کی جائے تو یہ مووی ایک تہلکہ مچا دینے والی مووی ہے نہ صرف تھیٹرز پر بلکہ باکس آفیس پر بھی اور کمائی میں بھی ب بجٹ پر بنائی گئی اس مووی پر پیسہ کرچ کیا ہے ہیرو یشت جوہر نے کرن جوہر نے روحی شیٹی نے اور آپ کو نیکس ویڈیو میں اس مووی کے باکس آفیس پرڈکشن کو لے کر بھی جان کری سننے کو ملے گی تو آپ کو کتنا انتظار ہے سوریا منشی مووی کے سیکنڈ ٹریلر کا نیچے دیے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے مووی کارنٹ کو سبسکرائب ضرور کر کیونکہ ہم ہندی تیلگو تامل انگلیس سبھی موویز کا باکس آفیس کلیکشن ہر دن کی کمائی لے کر آتے ہیں